بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علیہ آپ لوگوں کے عبید کرتے ہو کہ آپ کو ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا آج ہم بات کریں گے ایوری ڈی سائنس کے ایک ٹاپک ٹیلی ویجن کے حوالے سے کیونکہ ایوری ڈی سائنس کے سلیبس ہے پی ایم ایس کا سی ایس ایس کا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیلی ویجن ریڈیو ٹیلی فون لیزر جو مارڈن ڈیوائسز ہیں ان کے حوالے سے کچھ قویسٹنز آتے ہیں کیمرہ وغیرہ انسانی آنگ کیمرہ ان کا افس میں کمپیرزن اس حوالے سے قویسٹنز لاس ٹائم بھی آئے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں آگے بھی تو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ان ٹاپکس کو آپ نے صحیح سے تیار کرنا ہے ان ٹاپکس کو پڑھنا ہے آج ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے ٹیلی ویجن کے حوالے سے کہ ٹیلی ویجن کیا ہے کس نے ڈیولپ کیا ہے اور اس کا پروسپیکس اس کے فیوچر میں کیا 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 بینیفیٹس ہو سکتے ہیں یا کرنڈ بھی کہاں کہاں پر ٹیلی ویجن یوز ہو رہا ہے تو بڑھتے ہیں جی سٹوری آف ٹیلی ویجن کے حوالے سے آدم ڈسکس کریں گے ٹیلی ویجن کیا جی ٹیلی ویجن نوربلی اس کو ٹی وی کہا جاتا ہے کہ جو ٹیلی کمیونکیشن ایک میڈیم ہے جو کہ موووین ایمیج اور ساؤنڈ کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ موووین ایمیج اور ساؤنڈ آگے ٹرانسپر ہوتی ہے اور ٹی وی سٹس یا جو میڈیم ہے ٹیلی ویجن ٹرانسمنشن کا اس کے حوالے سے بھی ٹی وی کہا جاتا ہے آج کے دور میں ٹیلی ویجن جو ہے وہ ایڈویٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے نیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سپورٹس کی جو کبرج ہے یا سپورٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آج کل ہم جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسی طرح انٹرٹائزمنٹ کے پرپس کے لیے آپ ٹیلی ویجن دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویجن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اور نیوز جو ہے ہم تک کونسٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا سورس ٹیلی ویجن ہے الیکٹرونک میڈیا کے اندر ٹی وی جو ہے وہ مین میڈیم ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میس میڈیا کا ایک ٹول ہے یا اس میں یوز ہوتا ہے ٹیلی ویجن تو ڈیفینیشن آگی کن پرپس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹی وی یہ بات بھی آگی ٹیلی ویجن بکیم ایویلیبل انکروڈ ایکسپیرمنٹل فارمز اندر لیت نائیتین دوئنٹیز بٹ اونلی آفٹر سیفرل ایرز آفٹر دیویلیپنٹ واز نیو ٹیکنالوجی مارکیٹ ایتو کنزیومرز کہ انیس سو بیس سے آنورڈ ٹیلی ویجن جو ہے وہ ہمارے سامنے مختلف اشکال میں آنا شروع ہو گیا تھا لیکن پھر کچھ ہی عرصے کی دیویلیپنٹ کے بعد پہلے جو تھی ہماری بلیک ان وائٹ جو تھی وہ تصویر بلیک ان وائٹ جو ٹرانسمیشنز تھی وہ تھی پھر سکسٹیز کے بعد ہمارے پاس جو کلر ٹرانسمیشن تھی وہ آنا شروع ہو گئی اور پھر پیسیج آف ٹائم ہمارے پاس اس کے اندر نئی نئی جو ہے وہ اخترات ہوئی نئی نئی جو دیویلیپنٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں اب پوری دنیا میں ہر جگہ پر ٹیلی ویجن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ ایویلیپل ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یوکے کے اندر یونیٹڈ سٹس کے اندر ٹیلی ویجن جو سیٹ تھے وہ کامن ہو گئے عام ہو گئے گھروں کے اندر بزنسز کے اندر ان کا استعمال ہونا شروع ہو گیا مختلف اداروں کے اندر ٹیلی ویجن جو ہے وہ ہمیں عام ملنا شروع ہو گئے دورن نائنٹین فیفٹیز ٹیلی ویجن was the primary medium for influencing public opinion انیس سو پچاس کے ارہا میں جو ٹیلی ویجن تھا وہ primary medium تھا public opinion کو influence کرنے کے لیے public opinion بنانے کے لیے public opinion کو mold کرنے کے لیے جو primary آپ کہہ سکتے ہیں چیز تھی وہ ٹیلی ویجن تھا in the mid 1960s color broadcasting was introduced in the US and most other developed countries تو 1960 کے mid میں جو color broadcasting تھی وہ introduce کی گئی وہ started US کے اندر اور جو دیگر طرف کی آفتہ ممالک تھے وہاں پر جو رنجین نشریات تھیں ان کا آغاز ہوا اب ہمارے پاس بات آتی ہے کہ کس نے develop کیا ٹی وی میں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ claim کرتے ہیں ان کو credit کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویجن انمنٹ کیا لیکن کوئی single inventor ٹی وی کا نہیں تھا یعنی کہ یہ combine efforts ہی مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں جو ہے وہ develop کی اور پھر آج ہم جو ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں یہ مختلف لوگوں کی جو کوششیں تھیں کاوشیں تھیں ان کا نتیجہ ہے بہت سے لوگوں نے کام کیا جس کے نتیجہ میں ٹی وی نے جنم لیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن وہ ہمارے سامنے ہے انمنٹرز اور انجینیرز فرم دیفرنٹ پارٹس آج ہمارے سامنے ہیں اٹھارہ سو سے آن ورڈ لوگ جو تھے مختلف انجینیرز مختلف جو مہجد تھے وہ کام کر رہے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں موون فیکچرز کے حوالے سے لیکن انہی سو میں آکے ہمیں پہلی ریل ٹی وی ٹرانسمیشن مل بھی ہے یعنی کہ ان کی کوششیں تو جاری تھی لیکن آکے ہمیں بہت بعد یہ سب کچھ ملا کی فگرز یا ایگنٹس کے گھر ہم بات کر رہے ہیں تو میکینیکل سکیننگ کی تھی پال نبکو نے ایٹین ایٹی فور میں ٹھیک ہے جرمنی میں چارلز جینکنز ریڈیو ویجن کا انہوں نے کنسپٹ دیا انیس سو تہیس سے انیس سو پچیس میں پہلا جو ٹی وی سٹیشن تھا انیس سو اٹھائیس میں بنا جان لوگی بیئٹ کو نارملی جو ہے وہ ٹی وی کا محجد کہا جاتا ہے وہ بریٹش تھے انیس سو پچیس میں انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ ٹی وی کے بارے میں دیں الیکٹرانک سکیننگ پھر ہمیں ملی میکینیکل سکیننگ الیکٹرانک سکیننگ جو ہے وہ فیلوٹی فانس ورک نے انیس سو اٹھائیس میں دی ایلن ڈرمنٹ سی اٹھائی نائنٹین تھرٹیز میں اسی طرح مختلف جو سائنٹس تھے وہ لگے رہے لگے رہے اور آخر میں ہمیں جو ٹی وی کی موجودہ جو شکل ہے وہ ہمیں ملی ہے انیس سو آن ورڈ پھر یہ بھی جو ٹی وی کے کنزیومرز تھے وہ لوگ بڑھتے گئے دولار تیرہ کی ایک ریسرچ کے مطابق 81% جو تھی world households owned a television set دنیا کی 81% آبادی کے پاس گھر میں ایک television set ہے the replacement of earlier cathode tube CRT screen displays with compact energy efficient flat panel alternative technologies such as LCDs both fluorescent backlit and LED OLED displays and plasma displays was hardware revolution that began with computer monitors in the late 1990 1990 کے بعد سے جو technology ہماری جو ہے وہ مزید اس نے ترقی کی اور اب ہمارے پاس جو پرانی CRT cathode tube کی بجائے ابھی ہمارے پاس جو small size کے اندر small size کے اندر جو ہے وہ LED LCDs ہمیں ملتی ہیں most television sets sold in the 2000s were flat panel mainly LED 2000 کے اندر جو زیادہ television set sold ہوئے تو وہ flat panel LEDs ہیں major manufacturers ہیں announce انہوں نے کیا تھا کہ CRT کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور digital light processing DLP plasma and even flotucent backlit LCDs جو ہے وہ 2010 کے درمیان وہ بنانے کا انہوں نے کہا تھا in the year future LEDs are expected to be gradually replaced by OLEDs تو اسی طرح سے LEDs جو ہے وہ replace ہو جائیں گی OLEDs سے اور پھر جو major manufacturers انہوں نے یہ announce کیا تھا کہ وہ یہ پرانی چیزیں کہ تب announce کیا تھا لیکن ابھی بن رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس smart TVs ہیں اور نئی نئی اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ develop ہو رہی ہیں نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جو modern television sets ہیں اور جو پرانے اگر آپ نے 80s میں 90s میں جو آپ کے گھروں میں TV set ہوا کرتے تو ان کو دیکھیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا تو اس وقت دنیا کے ہر ملک کے اندر television جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور television سے اب ہم mobile کی طرف بڑھ رہے ہیں اور mobile کے اندر ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں جو television کا کام تھا وہ اب ہم mobile سے لیتے ہیں news بھی information ہم وہاں سے obtain کرتے ہیں entertainment وہاں سے ہم جو ہے اس کو use کرتے ہیں entertainment source کے طور پر تو یہ ساری چیزیں جو television ہمیں دیتا تھا وہ اب ہم mobile سے بھی استعمال کر رہے ہیں اور لیکن پھر بھی television کی امیت اپنی جگہ پر ہے تو یہ آج کا ہمارا جو lecture تھا جس میں ہم نے TV کے بارے میں چیزیں ڈسکس کی ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گا تو دیکھ لیں آپ TV کے حوالے سے کہ TV is the source of information entertainment news to all good luck thank you very much